ایک بہت ہی افسوسنا خبر آئی ہے کہ تاریخ عزیز صاحب کا انتخال ہو گیا ہے ان کی بے شمار خدمات ہیں جنہیں یاد رکھا جائے گا آپ نے جہاں دکاری کے جہر دکھائے وہیں پر اپنی آواز سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا آپ نے تحت اللفظ میں مرسیہ نوحے سلام بھی پڑھے اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کی درگاہ ہمیں نظران عقیدت بھی پیش کیا آپ کی آواز میں پڑھے گئے مرسیہ سلام اور نوحے وہ خزانہ ہیں جو کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ کی آواز میں بہت درد سوز اور الفاظ کی ادائیگی میں روانی ہوا کرتی تھی آج بھی اگر کوئی آپ کے نوحے مرسیہ اور سلام پڑھتا ہے تو ان کی آواز دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوں کا سیلے روان بہر نکلتا ہے نمونے کے طور پہ ہم آپ کی خدمت میں آپ کا پڑھا ہوا ایک مرسیہ پیش کر رہے ہیں جو آپ نے پی ٹی وی پر پڑھا تھا اور آپ کی آواز نے اس کو جاویدانی دے دی تو آئیے تاریخ عزیز صاحب کی آواز میں پڑھا ہوا ایک مرسیہ سنتے ہیں پلے پہ کماندار ہیں دریا ہے بہت پاس بچے شہ مظلوم کے جینے سے بیاس وہ فکر کرو اب کے سکینہ کی بجھے پیاس گوھ ہلک تیرا پانی سے ناکام رہے گا پر خلق میں سختہِ غرم نام رہے گا شب دیز کو غازی نے پڑھایا سوے ساہل یا شیرِ خدا کہتے ہوئے نہر میں داقل تھی یا زبستشنگیے سرورِ عادل پانی پہ بھی سابر کی طبیعت نہ ہوئی مائل تھا انس جو رہبارِ امامِ دو جہان سے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا آبِ ربان سے موں باندھ کے جب مشک کو کاندھے پہ سنبھالا گھوڑے کے جو دریا سے بہادل نے نکالا اس ماہ کے گرد آ گیا پھر فوج کا حالہ غلطہ کے شکستات دیے جاتے ہیں اب بعض ہاں غازیوں ہاں مشک لیے جاتے ہیں اپاس یہ سنتے ہی اکبار کیا فوج نے ریلا سردینے کو ہر اہلِ ستم جان پہ کھیلا واہ حسرت و دردہ وہ ہزاروں یہ اکیلا کیا کیا نہ بہادل نے سم وہ کو جھیلا کیا کرتے کہ دو روز سے خود تشنا دہاں تھے تنہائی تھی اور لا خدو دشمن جان تھے ایک صف سے نکلتے تھے قلم کر کے جو بھالے تو دوسری صف آتی تھی تلواریں سنبھالے پس باکیا ان کو جو بڑھے بچیوں والے پیدل جو ہٹے آئے سباروں کے رسالے پڑتی تھی مہم جو اسے سار کرتے تھے ابباس ہر بار پس سینے کو سمار کرتے تھے ابباس لکھا ہے کہ تھا ابن طفیل ایک ستمگار مخفی تھا اسی نخل کے نیچے وہ جفاکار یہ خوش تھے کہ جاتے ہیں خیام شہدی میں اس کی نہ خبر تھی کہ عدل یہاں ہے کمی میں ظالم نے بلندی سے بہادر پہ کیا وار جس شان پہ تھی مچ اسی پر پڑھی تلوار تب دوسرے کاندھے پہ رکھا مچ کو ایک بار ہے ہاتھ ہوئے زد سے وہ ہاتھی بیکار فرمایا کہ ثابت قدمی راہ وپا ہے سو ہاتھ ہوں ایسے تو سکینہ پفدہ ہے دونوں جو کٹے ہاتھ تو حالت ہوئی تغییر دانتوں سے پکڑ مشک کے تسمے کو وہ دل گیر دل میں یہی کہتے تھے کہ اب کیا کروں تدبیر افسوس کی اتنے میں لگا مشک پائک بہنے لگا مشکی زد سے پانی جو زمین پر ایک کوہ علم ٹوک پڑا جانے حضی کچھ ہاتھوں کے کٹ جانے کا غازی کو نہ تھا دیا پانی جو بہا مشک سے کالب سے چلی جان چلا کے کہا ہائے سکینہ تیرے قربان پانی کے لیے خون میں سکا ہوا غلطان رو کر کہا میری نہیں تقصیل سکینہ زائے ہوا پانی تیری تقدیل سکینہ یہ کرکے گرے گھوڑے سے ابباس سے خوشتوار ایک شور اٹھا قتل ہوا شائع کا علم دار گھبرا گئے سنکر یہ صدا سیدہ ابرار اکبر سے کہا لو ہوئے ہم دیکھ کو سو بے یاد سراخ کلے جا تھا بھتی جے کے علم سے فرماتے تھے بھائی بھی جدا ہو گئے ہم سے ڈہڑی پہرم کرنے لگے گریہ اوزاری ابباس کی زوجہ نے ردا سر سے اتاری سر بے تابی میں ڈہڑی سے سکینہ یا پکاری کیوں آئی ناب تک میرے امو کی سباری میں اپنے چچا کو جو نہ پاؤں گی تو بابا سر پیٹ دی دریا پہ چلی جاؤں گی بابا بابا دریا پہ یہ غل ہے بے آتا ہے یہ وسواس دم رکتا ہے بھیجوں کسے اس وقت چچا پاس خیمے میں چچی پر ہے حجومِ علم و یاس کہہ دے کو یا باب کی پیاری کو نہیں پیاس جاور کوئی بابا کا مصیبت میں نہیں ہے پھر آؤ کہ پانی میری قسمت میں نہیں ہے بہلا کے اسے رن میں چلے سید زی جاؤں تھی دست مبارک میں علم دیغی جداللہ جب شیر سے دریا کی ترائی میں گئے شاہ عباس کا لاشہ نظر آیا انہیں ناغاہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ نہیں ہاتھ بدن میں چھاتی پت و مشکیزہ ہے اور تسمہ دہن میں چلائے یہ لاشے سے لپٹ کر شہِ عالم اے ہاتھ تیرے ہاتھ کٹے اے میرے زیغم جعفر کا یہ ماتم ہے علی کا ہے یہ ماتم عباس تیرے طاق سے جینے کہ نہیں ہم تنہائی میں بھائی کی کمر توڑ چلے ہو انتیس برس پاک ہمیں چھوڑ چلے ہو چلاتے رہے شاہ علمدار 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 آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تاریخ عزیز صاحب کے لئے ان کی بلندی درجات مقفرت اور ان کے گناہوں کی معافی کے لئے سب ملکے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے شکریہ نیسی 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 موسیقی